انصاف کے رہنمہ فواد شہدری نے کہا ہے کہ ملک میں انتظامی بہران پیدا کر دیا گیا بائیس کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے سیاسی جلسے جلوسوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے وہ سیال کورٹ میں گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے اندر ایک انتظامی بہران پیدا ہو چکا ہے ایک سیاسی بہران تو تھائی اچھا اب اس کو ڈیل وہ کس طرح کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سنجیدہ فیصلے لیے جائیں اور ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے آپ نے دیکھا سیال کورٹ میں کیا ہوا آپ کبھی جلسوں کو جلوسوں کو آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں پاکستان کی بیس کروڑ کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ جو جلسے روکنے والا معاملہ ہے یا یہ کہ لوگوں کو گرفتار کر لیں گے یہ کامیاب نہیں ہونا اور اتنی بھونڈی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ جلسہ گاہ جو ہے اس کو بدل دیا کہ وہ جو پربیسٹیرین چرچ ہے اس کی ملکیت تھی تو یہ ہمیں نہ سنائیں کہ یہ چونکہ ہمیں بڑا اعترام ہے اور اس لیے تو چار ہفتے پہلے جو خواجہ آصف یہاں پہ جو پاکستان کا ایک نام نہاد اب ڈیفنس منسٹر ہے جو وہ یہاں پہ جلسے کر کے گیا ہے اس کو جو ہے آپ کیا کہیں گے پیٹی آئی رحمہ علی زیدی نے کہا ہے کہ ملک میں ایک طرف خوددار لیڈر اور دوسری جانب چور اور لٹے رہے ہیں عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کو عزت دلوائی سیاسی مخالفین کے ضمیر مر چکے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹوزداری اپنے والد سے پوچھیں سنیما کی ٹکٹیں بلیک کر کے اتنی بڑی جائدادیں کیسے بنانی وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے ایک طرف ایک وفادار دیانتدار ایماندار اور خوددار لیڈر ہے اور دوسری طرف یہ بھیکاری چور لٹے رہے قاتل اور یہاں خان ہے جس کے بارے میں دنیا لکھ رہی ہے کہ خوددار اور وفادار اور ایماندار لیکن یہ ڈاکو جو ہمارے ملک میں بیٹے ہیں ان کا تو ضمیر یہ ضمیر فروغ یہ ضمیر مرے وے ضمیر کے لوگ ہیں ان کا ضمیر ہی کوئی نہیں ہے ایک وینا ضمیر سو گیا وہ اٹھ بھی چکتا ہے ان کا ضمیر مر گیا ہے کیونکہ حرام کھا کھا کے یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اس ملک کا حال یہ بھی ہے کہ جس شخص نے زندگی میں پانچ منٹ کئی نوکری نہیں کی ایک روپیہ حلال کا نہیں کمایا بیمبینو سینما کے ٹکٹ بلیک کرنے والے اپنے والے سے یہ تو پوچھ لیتا کہ اتنی بڑی جائدادیں آپ نے کہاں سے بنائی اسی پہ کھا رہا ہے عجیب عجیب تقریریں کرتا ہے وہ آپ کے ملک کا فورنڈ منسٹر بن گیا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے عمران خان کے اپنے قتل کی پلاننگ کے انکشاف کے بیان پر ردیمل میں کہا ہے کہ عمران خان کا بیان فاسٹ انفرمیشن کی طور پر لیا جا سکتا ہے اگر عمران خان نے ایسا بیان دیا ہے تو حکومت اس کی انقواری کرانے کو تیگار ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے عمران خان کے سیالکوٹ خطاب پر ردیمل دیتے ہوئے کہا کہ ویڈیو ریکارڈ کرنا امریکی سازش جیسا دوسرا فراڈ بیانیاں ہے امریکی سازش کا ڈراما کچھ دن چل کر مدھم پڑ گیا تھا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان کا بیان فاسٹ انفرمیشن کے طور پر لیا جا سکتا ہے جیسے کوئی جرم ہونے کے بعد ایف آئی آر دی جاتی ہے لیکن بعد میں اس کی تحقیقات کے بعد جرم ثابت ہوتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان نے ایسا بیان دیا ہے تو حکومت اس کی انکوائری کرانے کو تیار ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ مسیحیوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے سیالکورٹ میں انتظامیہ نے درست ایکشن لیا کابینہ نے لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ کیا تو انہیں گھروں سے نہیں نکل لے دیں گے یہ بھی کہا کہ کرپشن کیسز پر عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے نواز شریف کی واپسی کو اپنی حکومت کی پہلی ترجیح کرا دیا رانہ سناؤلہ لندن میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتہ کو کر رہے تھے مسیحی کمیونٹی ہے اس کے اس حق کا ہم تحفظ نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی تھی انتظامیہ نے بالکل ٹھیک وہاں پہ ایکشن کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کیبنٹ میں یہ چیز رکھی جائے گی اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گھر سے نہیں نکلیں گے عمران خان صاحب کیا ان کے گرفتاری ہو سکتی ہے اس آدمی کی کرپشن کی گھٹیا جو سٹوریز ہیں وہ جب سامنے آئے ہیں یہ تو لوگ حران اور پریشان ہو جائیں گے لیکن گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ تو گورممنٹ نے کرنا ہے میاں رواز شریف کو جلد واپس وطن لے کے جانا ہماری ٹاپ پرارٹی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زداری نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولنے کے عادی ہیں عمران خان کی طرح ہر جگہ بھیک نہیں مانگیں گے عمران خان کے بیان پر عدی عمل میں بلاول بھٹو نے کہا وہ امریکہ جا رہے ہیں لیکن پیسے مانگنے نہیں دور امریکہ کا مقصد فوڈ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت ہے ملکی معیشت بہتر کرنے کے لئے کاروبار پر فوکس کریں گے عمران خان نے حکومت میں ہوتے ہوئے ذمہ داری پوری نہیں کی عمران خان سسٹم میں رہ کر کردار ادا کریں انہوں نے کہا عمران خان آج تک شہید بینظر بھٹو کی کردار کشی کر رہے ہیں حضر دفاع خاج آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی باتیں خیالی ہیں جب ان کا ساتھ دیا جائے تب سب ٹھیک تھا ان کے ذہنی توازن پر بھی شک ہونے لگا ہے یہ بھی کہا کہ مارنے کی سازش والی کوئی بات نہیں عمران خان نے امریکہ سے واپسی پر کہا تھا کہ ان کو بانوے کے والکپ سے بھی زیادہ فتح ملی ہیں یہ چیزیں جو ہیں امیجن کر رہے ہیں جو حقیقت میں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے کہ جی مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے امریکی سازش ہو رہی ہے فلان سازش ہو رہی ہے امریکہ سازش نہیں کر رہا بائیڈن سازش کر رہا ہے میں نے فلان کا نمبر بلوک کر دی ہے یہ شوبدہ بازی ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ ماضی میں بڑی دنیا کرتی رہی ہے جب تک ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی رہی جب تک ان کی سرپرستی کی جاتی رہی تب تک تو ہر چیز اچھی ہے تب تک تو ون پیج ہے امریکہ سے واپس آئیں تو کہیں جی بانوے کے کب سے زیادہ میں فتح وہاں پر کرتے ہیں ہوں اور جب اگر کوئی بندہ جو ہے قانون قائدے کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرے تو ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے وزیراعالہ سند مراد علیشان نے کہا ہے کہ امران خان نے ملک کو تباہ کر دیا آج کس مو سے کہتے ہیں الیکشن کراو اور عوام انہیں ووڈ دیں پاکستان میں اسمبلی کی مدد پانچ سال ہیں انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی امران خان تاریخ کا حصہ بن چکا ہے میرے خالے یہ ہوا جو بھری ہوئی ہے وہ کچھ دنوں میں ہوا نکل جائے گی جس بہران میں آپ نے ساڑھے تین سال میں ڈالا ہے اب آپ کس مو سے آگے بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن کراو اور مجھے ووڈ دو ہم الیکشن سے نہیں ڈر رہے ہیں اس اسمبلی کے ٹینئور پانچ سال ہے اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور تو سمجھانا کسی بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے عودے پہ کسی بھی طریقے سے وہ آ گیا اور اس ملک کو بہتری کلانے کی بجائے اس ملک کو اس جگہ پہ آگے کھڑا کر دیا ہے کہ ملک کا ہر ادارہ پولرائز ہے وزیر بلدیات سے ناصر علی شاہ نے عمران خان کی تقریر پر عدیمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی تقریر ایک شکست کردہ شخص کی تھی کہنے کو کچھ نہیں تھا تو اپنے قتل کا شوشہ چھوڑ دیا ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ لگتا ہے عمران خان اپنا ذہنی توازن کھو چکے طریقے انصاف کو مشورہ ہے کسی اچھے نفسیاتی مالج کو دکھائیں اگر چاہیں تو ہم ان کو غدو کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کرا سکتے ہیں مفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ اگر لوگ نیجی جگہ دینے کو تیگار نہیں تو اس میں رانہ سناون لگا کیا قصور مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے عمران خان صرف ڈراما کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد انتشار پھیلانا ہے آپ کو جلسہ کرنے سے روک کون رہا ہے ہم فاشیس ہیں نہ آپ سے ڈرتے ہیں وہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ مسیحی برادری کے جو رائٹس ہیں ان کا جو اعتجاج ہیں وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر آتی ہے ہم نہ فاشیسٹ ہیں نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں کیونکہ جتنی آپ غلازت اگلیں گے اس کا جو سب سے زیادہ ڈریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلی مادل شیخ کے گھر پر پولیس کا چھاپا پولیس زمانت کی آرڈر دکھانے پر واپس چلی گئی رات گئے حلی مادل شیخ کی گھر پر چھاپا مارا گیا پولیس چالی سے اگر سرکاری زمین پر قبضے کی کیس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے لیے پہنچی تاہم حلی مادل شیخ کے زمانت کا آرڈر دکھانے پر پولیس خالی ہاتھ واپس سلی گئی جس کے دو گھنٹے بعد اینٹی انٹروجمر فوش نے چھاپا مار کر حلی مادل شیخ کے ملازن کو حراست میں لے لیا حلی مادل شیخ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف انتغامی کارروائی کی جا رہی ہے جبکہ تحریک انصاف کے رہنماں اور کارکنوں نے پولیس کی کارروائی کے خلاف احتجاج بھی کیا پیراکی سے افسوسنا خبر ہے شہ لطیف ٹاؤن میں آٹھ سالہ بچے کو بے دردی سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا مقتول کی شناخت شاخر حسین کے نام سے ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے مقتول کی لاش ایک لائبری کے کمرے سے ملی ہے جسے تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق بچے کو زیادہ کے بعد قتل کیا گیا پولیس نے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے بچے کے والدین نے پولیس کو بتایا کہ بچہ گھر سے روٹی لینے نکلا تھا کافی دیر کے بعد جب بچہ واپس نہیں آیا تلاش کرنے پر بچے کی لاش ملنے کے اطلاع موصول ہوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا میدان علاقے ہیٹ ویو کے زیرے اثر رہیں گے رات کو خیور پختونخواہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں بھارش کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں نے ملک میں ہیٹ ویو کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیشکوئے کی ہے لاہور فیصل آباد میں درجہ حرارت سنتالس بہاولپور ڈی جی خان سرگودھا ساہیوال میں پارہ اٹھالس تک جانے کی پیشکوئی ہے سندھ میں گرمی حدوں کو چھو رہی ہے مونجو دوڑو دادو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت پچاس سے بھی اوپر جانے کا امکان ہے گلوچستان کے علاقے سبی میں بھی پارہ پچاس تک جانے کی توقع ہے اور کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بجلی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے شہری شدید گرمی میں بارہ گھنٹوں سے زائد لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں تفتیلات سے اگر کر رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شویب بخاری جبکل شہر میں بجلی کی خیرہ لانیاں بندش جو ہے وہ اب اتنی زیادہ عروض پر پہنچ ہو کے کے شہری جو وہ تلملا اٹھے ہیں ایک تو شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے دوسری جانب آپ کیلکٹر کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ چار سے چھے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جائے گی لیکن اب جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہے وہ بارہ سے چودہ اور سولہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے صبح دفتر جانے والے شہری ہوں یا سکول جانے والے بچے ہوں یا پھر کام پر جانے والے جو افراد ہیں وہ اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ وہ دہائیاں دیتے دکھائی دے رہے ہیں اسے ایک شہری موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہے دو گھنٹے لائٹ چل رہی ہے چار گھنٹے جا رہی ہے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فیملی آئے سب پریشان ہو رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے بولا کہ صرف ایک دن کی آپ کی پریشانی ہے مگر ایک دن کو بھی چار دن گزر گئے مگر کچھ نہیں ہوا صبح کام کے لیے نکلو تو گھر پہ لائٹ نہیں ہے رات کو گھر پہ آؤ تو لائٹ نہیں ہے کیا مطلب کرنا چاہیے چار سو مگا وارڈ جو ہے وہ شارٹ فال ہے کراچی کا شہری کہتے ہیں کہ جو دعوی کیے گئے تھے کہ بجلی اب بلکل اب زیرو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی اور بجلی باقا ہے تو آپ پر شیڈنگ کو دی جائے گی یہاں تو بل بھی ہزاروں کے آتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی بھی نہیں آتی جی اندھر ملتان سمیں جنوبی پنجاب کے مختلف اسلام میں بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے سے آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے گھریلو ساریفین کی معاملات زندگی تو متاثر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ساریفین کا کاروبار بھی مفلوج ہو کر رہ گیا لیکھتے ہیں ملتان سنوان خان بابر کی ریپورٹ میں ملتان کا درجہ حرارت سنتالیس سینٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے میپکو کو جنوبی پنجاب کے چوہتر لاکھ ساریفین کے لیے انتالیس سو میگا وارڈ بجلی درکار ہے لیکن شارٹ وال پانچ سو میگا وارڈ سے تجاوز کرنے کے بعد شہری لاکھوں میں چھے گھنٹے جبکہ دہی لاکھوں میں آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے تاہم بجلی چوری اور لائن لاؤسز کو جواز بنا کر مقصود فیٹرز کی بندش کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے بھی زیادہ ہونے پر سارفین کی اکثریت پریشان ہے میپ کو حکام کے مطابق ٹرانسفیشن لائنوں کا نظام ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ مجبوری بن گئی ہے لیکن مسلسل ٹرپنگ سے الیکٹرونکس کا سمان جلنے اور آور بلنگ نے سارفین کے مسائل مزید بڑھا دیے ہیں مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز چوری کا سلسلہ بڑھنے سے رہی سائی قصر پوری ہو گئی ہے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور آور بلنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے جس کی وجہ سے گھریلو اور کمرشل سارفین کی مشکلات بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہیں کیمریمن علی سلطان کے ساتھ نمان خان بابر دنیا نیوز ملتان وزیر اعلیٰ پنجاب چینی کی قیمت میں کمی کے لیے متحارک ہو گئے حمزہ شہباز نے تمام شگر میلز کو چینی ستر روپے فی کلو میں فروخت کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیم نے شگر میلز اسوسییشن سے مذاکرات کیے جس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا حمزہ شہباز نے تمام شگر میلز کو چینی ستر روپے فی کلو فروخت کرنے کی تلقین کی اس حوال سے شگر میلز اسوسییشن کو حتمی فیصلے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے شریف فیملی کی شگر میلز سے چینی ستر روپے فی کلو میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اہم قبر شامل کرتے ہیں شمال وزیرستان کی علاقے میران شاہ میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اسی حوال سے تفصیلہ جانیں گے بیورو شیف اسلامباد محمد عمران سے جی بتائیے گا آئی اس پی آر کا مزید کیا بتانا ہے جی بالکل یہ دماغہ جو ہے خود کوئی شملہ دماغہ جو ہے یہ شمالی وزیرستان چلے کے جو علاقہ ہے میران شاہ اس کے قریب ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین جو ہے سیوڈی فورسز کے جوان چھینک ہوئے ہیں جب میں اول دار جبیر قادر جن کی عمر 33 سال تھی اور ان کا تعلق جو ہے جو پاک پندر کی رہائشی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ شفائی زہر جن کی عمر 21 سال اور ان کا تعلق حریب پور سے تھا جبکہ قاسم مقصود جو اس دماغہ میں شہید ہوئے سپائی ان کی عمر 22 سال تھی اور وہ ملتان کی رہائشی تھے تین معصوم بچے جن میں احمد حسن جس کی عمر 11 سال احسن جس کی عمر 18 8 سال اور انم جس کی عمر 4 سال تھی وہ بھی شہید ہو گئے اس دماغے میں اور انٹیلیونس جنسی تو ہیں وہ اس وقت محسین کر رہی ہے کہ سوسائیڈ بومبر اور ان کے ہیڈلرز اور ان کے فیسلیٹیٹر سکوٹ گرفتاری کے لیے جو ہے وہ مسلسل آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں شکریہ ایڈپٹی بیورو شیف محمد عبران آپ نے اپ ڈیٹ کیا کوئٹا میں واقعے بلوچستان کے سب سے بڑے سرکاری سیول ہسپتال میں نرسیس کی کمی ہے بیشتر وارڈز میں نرسیں نہیں ہیں جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوس فرید اللہ خان سے جی اس وقت میں بلوچستان کے سب سے بڑے کوئٹا کے سیول ہسپتال وہاں موجود ہوئے ہیں دیکھنے میں مسائل تو بہت سارے لیکن جو بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس ہسپتال میں نرسیس کی بہت شارٹیج ہیں دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ یہاں جو نرسیس کی مطلوبہ جو ضرورت ہے وہ بارہ سو نرسیس کی ضرورت ہے لیکن یہ جو سیکشن تعداد ہے وہ تقریباً دو سو نوے نرسیس ہیں ان میں سے صرف ایک سو ستاسی نرسیں جو ہیں ان ڈیوٹی ہیں اور یہاں اس تنخائے لینے اس کے علاوہ باقی جو ڈیوٹیشن پہ کئی اور گئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کام بارہ سفر کر رہا ہے اگر ہم وارڈ کی بات کریں آپ جتر وارڈز ہیں ہر وارڈ میں تقریباً کم از کم تین نرسوں کے میں ضرورت ہے ہر ٹائم پہ ہونی چاہیے لیکن بہت مشکل ہر وارڈ میں ایک نرس ہے اور اکثر وارڈوں میں نرسیں ہیں بھی نہیں ڈی ایمیس صاحب میرے ساتھ موجود ہے ہم ان سے پوچھ دیں مختلف انسٹیٹوٹ بن گئے ہیں شیخ زائدہ ہسپیٹل بن گیا ہے فنکشنل ہو گیا ہے اور ہمارے دوسرے انسٹیٹوٹ بن گیا ہے بینک بن گیا ہے ٹراما سنٹر بن گیا ہے سوچکیو ہسپیٹل جو وہ بن گیا ہے گورنمنٹ کے پاس آگیا ہے تو یہاں سے جو بھی ہماری جو سٹینٹ تھی وہاں شیفٹ ہو گئی اس لئے ہمیں کمی اس کی کمی ہو رہی ہے بہت ساری نرسیز جو ہیں یہاں کام کرتی ہیں یہاں اگر نہیں آتی ہیں وہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت عام مریض جو یہاں آنے والا سفر کرتا ہے ان کا یہ مطالبہ انہوں نے گورنمنٹ آب بلوشتان کے جو میکمہ ہیلتھ کے آلاو کام ان کو لیٹر لکھا ہے کہ جو نرسیز جو ڈیوٹی بھی نہیں آتی ان کے خلاف خوری کاروائی ہونی چاہیے